ہمیشہ کی طرح اس بار بھی بہت انفرمیٹیو ویڈیو لے کر آیا ہوں ویڈیو دیکھو ویڈیو دیکھ کر کے آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی چلیے اب شروع کرتے ہیں ویڈیو اور اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں گروگرام کے سیکٹر بارہ اے اور اس کے علاوہ بہت سے سیکٹر میں کھلے میں جمعے کی نماز مسلمان ادا کرتے تھے لیکن اس کو لے کر ایک بڑا ویواد لگاتار کھڑا ہو رہا ہے اور ابھی بھی وہ ویواد جاری ہے انہی تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اب وہ جمعے کی نماز کھلے میں ادا نہ ہو کر سکھ سمودائے کے گردواروں اور ہندو مذہب کے ماننے والوں کے کچھ گھروں میں ادا کی جا رہی ہے یعنی کچھ ہندووں نے اپنے گھر کھول دیئے ہیں کہ جس میں مسلمان نماز ادا کر سکیں اور کچھ سکھ سمودائے کے لوگوں نے گردوارے میں مسلمانوں سے کہا ہے کہ آپ جمعے کی نماز یہاں ادا کر سکتے ہیں کیونکہ کھلے میں نماز کو لے کر ایک بڑا ویواد کھڑا ہو رہا تھا انہی تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ سٹیپ لیا گیا ہے سب سے پہلے آپ کو سنواتے ہیں کہ پورو راج سبا ممبر محمد عدیب نے اس پورے معاملے پر کیا کہا ہے عدیب صاحب کیا مانتے ہیں کہ جو سپنا ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا گنگا جمعونی تحزیب کا وہ آج پورا ہوا ہے آج ہمارے سکھ بھائیوں نے اس کو پورا کر دیا ہمارے جو خواب تھے وہ آج پورے ہوتے نظر آئے کیونکہ پچھلے چند سالوں سے اس دیش کا جو حال ہو گیا ایک سوال اٹ گیا تھا کہ یہ وہ دیش ہے جو ہمارے بزرگوں نے سوچا تھا اس سے بہت ہٹ گیا تھا ہم سلام کرتے ہیں ہزاروں سلام ہمارے سکھ بھائیوں کو آج انہوں نے ہمیں اپنے اس مقدس دن کے دن اپنے گردوارے میں بلایا ہم کو عزت دی ہمیں لگا کہ یہ دیش ہم پھر سے وہ بنائیں گے جس کا خواب ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی بڑی مثال ہے کہ آج پورے ہندوستان میں جو لوگ ہندوستان کے آئیڈیا کو سمجھتے ہیں The idea of India آج ہم کو یہاں دکھائی پڑا یہ خلوص یہ محبت ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے تھے اب ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم اس کو قائم کریں مانتے ہیں کہ بھائیچارے کا جو یہ سندیش ہے یہ کٹرپنتیوں کو آئی نہ دکھانے جیسے ہیں یہ کٹرپنتی اس لیے ہے کہ سرکار ان پہ لگام نہیں لگاتی ہے یہ لوگ اپنے مذہب کو بدنام کر رہے ہیں اور وہ مذہب جو انٹالرنس کا مذہب کہلاتا ہے ہمارے بہت سے ہندو بھائی بھی ہمارے ساتھ کھڑیں زیادہ بڑی تعداد ہے لیکن مشکل یہ ہے کہ لوگ سامنے کھل کے بولتے نہیں ہیں ہمارے اس گردوارے کے ذمہ داران ہیں انہوں نے ہمت دکھائی ہمارے ایسے لوگوں کو یہاں بلایا اتنی عزت دی میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج سو نہرہ دن ہے اور آج بڑا مبارک دن ہے اور مجھے اس میں آنے کا شرف حاصل ہوا اور میں سمجھتا ہوں کہ میری پوری قوم آج اس دن کو بھڑائی گی نہیں اب سکھ سمودائے کے لوگ کچھ آگے آئے ہیں اور کچھ ہندو مذہب کے لوگ آگے آئے ہیں جنہوں نے اپنے گھر اور گردواروں میں جمعے کی نماز پڑھنے کا مسلمانوں کو دعوت نامہ دیا ہے کہ آپ آئیے اور یہاں جمعے کی نماز ادا کیجئے ایسے میں پورو راجے سبا ممبر پور ممبر آف پارلیمنٹ محمد عدیب سیدھے طور پر کہہ رہے ہیں کہ جس ہندوستان کا خواب دیکھا گیا تھا یہ وہی ہندوستان ہے کہ گردواروں میں نماز ادا کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے گردواروں میں کہا جا رہا ہے کہ آپ نماز ادا کریں ہندو مذہب کے لوگ اپنے گھروں میں نماز ادا کروا رہے ہیں لیکن وہیں دوسری طرف کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ہندوستان کو جو بھارت کو نقصان پہنچانے کے لیے پیار محبت اور ایکتہ کو نقصان پہنچانے کے لیے اس طرح کے قدم اٹھاتے ہیں کہ وہ کھلے میں نماز کا اس حد تک ورود کرتے ہیں کہ وہاں پوجہ تو ہوتی ہے لیکن نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی جاتی پرشاسن بھی وہاں کھڑا رہتا ہے اور پوجہ لگاتار وہاں کی جاتی ہے جس میں کپل مشرا کا نام سب سے پہلے سامنے آ رہا ہے کہ کپل مشرا نے ہی اس پورے معاملے کو بھڑکایا ہے اور وہاں پہنچ کر پوجہ کروانے میں سب سے پہلا نام جو سامنے آیا ہے وہ کپل مشرا کا ہے اور کچھ لوکل کے وہ لوگ جو ورود پردرشن وہاں کر رہے تھے تو اب ایسے میں دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا یہ کھلے میں نماز اور گڑگاؤں کے جو مسلمان ہیں ان کی یہ سمسیائیں کس طرح سے حل ہوں گی پرشاسن اور سرکار اس میں کتنے کامیاب ہو پاتے ہیں کہ وہاں شانتی ویوستہ بنی رہے اور دونوں مذہب کے لوگ اپنی اپنی عبادت کر سکیں ڈلی سے آئی این این چینل کے لیے ساحل نقوی دوستو ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر رول کا بٹن سلیک کر دینا اسی طرح کی اور بھی اچھے اچھی ویڈیو آپ لوگوں کی نیل لے کر کے آتے رہوں گا تاکہ آپ کو جانکاری ملتی رہے پل پل کا اپ ڈیٹ ملتا رہے دھنیواد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ